اسلام علیکم ویلکم بیکٹو میشینل آج آپ لوگ کے ساتھ میں ایک ڈینر کی ریسپی شیئر کروں گی سٹریم چکن اور وہ بھی کھڑے مسالے کے ساتھ ہلکا پھلکا سا ہلکی پھلکی سی ایک گریوی ہوگی اور بہت ہی ایزی سی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے بہت زیادہ انگریڈینٹس پیز یوز نہیں ہوں گے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے اور اس میں ہم کوئلے کی سٹریم بھی دیں گے اسے بہت ایزی ریسپی ہے لے سٹریم چکن کے چار میں لیکی پیز کے چکن کے چار اس میں سپائیسز جائیں گے 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپونٹ 1 تی سپونٹ ٹرمک پاوردر 07 بلیک پاوردر 1 تی سپونٹ 4 تی سپونٹ مرزی سے اپنے تریسٹ کے کارڈنگ بڑھا بھی سکتے ہیں اور ٹرم سپونٹ بہت ہم لیا ہے اس میں بیسٹرن ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں دہی لی ہے اور کھڑے مسالے کے لیے پیاز ہی ہیں میں نے تین چھوٹی سائز کی اور تین بڑے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں چار سے پانچ چھیک گرین چیلیز لیے ہیں ان کو بھی چاپ کر کے اڈ کریں گے کوکنگ آئل ہاف کپ سے بھی ذرا کم لیا ہے سالٹ ریڈ چیلی گرم مسالہ اور چارٹ مسالہ میں نے ون ون ٹی سپون ایچ لیا ہے سب سے پہلے چکن کے پیسیز پہ ہم کٹس لگا لیں گے جن جگہوں پہ یہ جو تھائیز والا پارٹ ہوتا ہے یہ جگہیں جو ہیں کافی ٹائم لیتی ہیں گھلنے میں بھی اور ان میں اندر تک سپائسیز بھی نہیں جاتی تو یہاں پہ کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس کو میڈنیٹ کریں تو سپائسیز اندر تک جائیں اور بڑا مزیدار سا جوسی سا اس کا فلیور آئے اور بھی جلدی ہو جائے گی تو اچھی طرح سے ہم اس کو ڈیپلی کٹس لگا لیں گے سب پیسیز کو اور اس کے بعد میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کر دی ہے اس میں ہم ساتھ میں بیسن بھی ایڈ کر دیں گے ساری سپائسیز بھی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو دہی بیسن اور سپائسیز کا ایک پیسٹ بنا کر تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ بعد میں اور اچھی طرح سے میں اس کو اب مکس کر کے اور چکن کے پیسیز پہ کوٹ کر دوں گی جو کٹ ہم نے لگائے ہیں ان کے اندر تک ہم نے جو یہ مسالہ ہے بیٹر ہے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے تاکہ اندر تک اس کے میری نیشن جو ہے اندر تک چلی جائے اور جب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو بہت جلدی یہ کک بھی ہو جائے گی اور بہت مزیدار اندر تک جوسی جیے فلیور آئے گا تو اچھی طرح سے میں نے یہ کوٹ کر دیا ہے سارا بیٹر اب اس کو سٹیم دینی ہے بار بیگیو سٹیم میں نے کوئلے کو اچھی طرح سے دہکا لیا تھا اور اس پر میں نے کوکنگوائل لالا ہے جب سٹیم نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے دھوہ نکلنا سٹارٹ ہوئے تو ساتھ ہی ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اب اس کو ہم نے ایک سائیڈ پر کر دینا ہے تقریبا جب تک یہ دھوہ جو ہے ہودی ہتم نہ ہو جائے تو تب تک ہم نے اس کو سائیڈ پر کر دیا ہے اب ہم اپنی ساری جو ویجیٹیبلز ہیں سبزیاں وغیرہ ہیں کھڑے مسالے کی وہ ہم کٹ کر لیں گے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر کے چھوڑا تھا بہت مزیددار سی دھوہیں کی اور بہر بھی کیونکہ یہ خوشبو آ رہی ہے اور دوسری سائیڈ پر میں نے ایک بڑے سے پتیلے میں پانی ڈال کے اور اس کو ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں ساتھ نے چلنے رکھ دی تھی سٹیمر کے لیے میرے پاس سٹیمر رہی ہے اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو ویل ان گوڈ سٹیمر رہی ہے تو میری طرح آپ چھلنے رکھیں گے بیچ میں اور جب وہ پانی ہیٹ اپ ہو جائے گا تو بیچ میں چھکن کے پیسیز رکھ کے اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے کوک ہونے کے لیے سٹیم ہونے کے لیے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں ہماری چھکن جو ہے وہ سٹیم ہو جائے گی اس کو ایک دفعہ میں اس کو پلٹ بھی دوں گی بیچ میں اور یہاں پہ میری چھوٹی بہن جو ہے وہ ٹیماتر اور ہری مرچیں کاٹ رہی ہے اس کو بہت شوک آیا ہے آج کار تو کافی زیادہ کوکنگ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے آج کار یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں بہت کم ریسپیز کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر کوکنگ جو ہے وہ ہی کر رہی ہوتی ہے مجھے کرنے نہیں دیتی تو یہ ویجیٹیبلز کاٹ رہی ہے ٹیماتر اور ہری مرچیں چکن ہماری بہت تھی اچھی طرح سے سٹیم ہو چکی ہے بہت مزیدار سی ہوشبو آ رہی ہے اور اس کو میں نے ایک دو دفعہ بیچ میں ٹرن کیا تھا اندر تک یہ کھو چکی ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں سائٹ میں اور ایک اور پتیلہ ہم لیں گے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے ہیٹ اپ کریں گے کوکنگ آئل کو ساتھ ہی اس میں انینز ایڈ کر دیں گے تھوڑے تھوڑے سے انینز ویارا تیماتر اور ہری مرچیں میں نے بچا لی ہیں انینز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان کو براؤن نہیں کرنا ساتے کرنا ہے ہلکا سا ایک دو منٹ کے لیے ساتھ ہی تیماتر ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں بھی ای� ساتے کرنا ہے براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم کھڑا مسالہ بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کو ساتے کرنا ہے اگر آپ نے کھڑا مسالہ نہیں اور گریوی بغیرہ بنانی ہے تو آپ اس کو ذرا ذرا سا براؤن بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کی سپائسز ساری ایڈ کر دی ہیں لال مرچ نمک گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ بھی تو ہلکا سا میں اس کو دو تین منٹ کے لیے صرف بھونوں گی تاکہ جو کچھا پان ہے وہ نکل جائے سپائسز ایڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا مسالے کو اب ہم نے اس کے اندر سارے جو چکن کے پیسز ہیں وہ آئیڈ کر دینا ہے اور جو مسالہ ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر آئیڈ کر دینا ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس کے اوپر سے ڈال دیا اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے چھوڑا تھا 5-5 منٹ کے لیے اور پیٹنگ ایک دو دفعہ اس کو تن بھی کرنا ہے کیونکہ نیچے کھڑ مسالہ ہے پیاز وغیرہ تو وہ کہیں جل نہ جائے تقریباً دسے پندرہ میرٹ میں ایک دفعہ پلٹنے کے بعد ہمارا سٹیم چکن کھڑے مسالے کے ساتھ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے دوبارہ سے آپ چاہیں تو کوئلے کی سموک دے سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ کو زیادہ ڈیویلپ کرنے کے لیے تو بہت مزیدار سی یہ ریسیپی ہے ٹرائے کریے گا اور اس کو آپ چٹنی کے ساتھ سلاعت کے ساتھ تندور کیلوٹی کے ساتھ سرف کریں گے جیسے چاہے آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے ٹرائے کریے گا اور نئی نئی ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھے فیس بک اور انسٹرہ پر فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ